بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ازی سٹیٹسٹکس کے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فریقنسی ڈسٹیبوشن کو تو چلتے ہیں کوئشن کی جانب فریقنسی ڈسٹیبوشن کو کتنے مین سٹیپ سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ کلیر کر لیں کونسی فریقنسی ڈسٹیبوشن جی ویورز کانٹینیویس فریقنسی ڈسٹیبوشن آج ہم کانٹینیویس فریقنسی ڈسٹیبوشن کے مین سٹیپس ڈسکس کریں گے تو ویورز ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں اندر پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹرک شیئر کروں گا جو کہ آپ لوگوں کو انٹرویو میں کام دے گی اور ویورز آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور توجہ کے ساتھ دیکھیں تو ویورز اس کا آنسر بہت ہی آسان ہے فریقنسی ڈسٹیبوشن فریقنسی ڈسٹیبوشن کو بنانے کے لیے ہمارے پاس فائیو امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ان تمام فائیو سٹیپس کو ڈیٹیل کے ساتھ وان بائی وان سمجھاتا ہوں تو چلتے ہیں سٹیپ نمبر وان کی جانب ڈیٹرمائن دا رینج ڈیٹرمائن کا مطلب ہوتا ہے تائین کرنا سب سے پہلے ہم نے رینج کا تائین کرنا ہے اور رینج کا تائین ہم ویڈی ہیلپ آف فارمولا کریں گے تو فارمولا اس کا بہت ہی آسان ہے رینج از ایکوال ٹو ایکس ایم مائنس ایکس نارڈ اب ایکس ایم کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے میکسیمم آبزرویشن کو اور ایکس نارڈ ریپریزنٹ کرتا ہے مینیمم آبزرویشن کو تو ویورز دیکھا آپ نے رینج کا کتنا آسان فارمولا ہے سٹیپ نمبر ٹو ڈیٹرمائن نمبر آف کلاسز اب نمبر آف کلاسز کا فیصلہ بھی ہم ویڈی ہیلپ آف فارمولا کریں گے سی از ایکوال ٹو وان پلس 3.3 لاغ این این ویورز ریپریزنٹ کرتا ہے ٹوٹل نمبر آف ایبزرویشنز کو اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ٹوٹل ایبزرویشنز کو کاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کا لاغ لینا ہے پھر آپ نے 3.3 کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس میں ون ایڈ کر دینا ہے اس طرح آپ کے پاس سی کا آنسر آ جائے گا اب میں آپ لوگوں کے ایک اور ایمپورٹنٹ فارمولا بتا دیتا ہوں نمبر آف کلاسز کا جو کہ موسٹلی سٹوڈنٹس سے ایم سی کوز میں غلط ہو جاتا ہے تو اس کا آنسر ویورز بہت ہی آسان ہے سی ایز ایکوال ٹو اینڈ کا سکیئر روٹ تو دیکھا آپ نے نمبر آف کلاسز کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ہمارے پاس دو فارمولاز ہوتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی جانب ڈیٹرمائن کلاس انٹرول اب کلاس انٹرول کا جو لنک ہے ویورز پہلے دو سٹیپس کے ساتھ ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا فارمولا بھی سمجھاتا ہوں ایچ ایز ایکوال ٹو رینج ہوگا نمبر آف کلاسز تو دیکھا ویورز سٹیپ نمبر وان میں آپ نے رینج نکالنی ہے اور سٹیپ نمبر ٹو میں آپ نے نمبر آف کلاسز تو اب آپ نے ان کی ریشو لے لینی ہے اس سے جو آپ کے پاس آنسر آئے گا وہ ایچ کا ہوگا اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر فور کی جانب ڈیٹرمائن سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ویورز فریقنسی ڈسٹیپویشن کا کی پوائنٹ ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے آج کلیر کر لیں ڈیٹرمائن دا سٹارٹنگ پوائنٹ آف دی فرسٹ کلاس یویلی ٹیکن بی فور دا میریمم ویلیو آر اگزیکٹی ٹیکن میریمم ویلیو ہم یا تو میریم ویلیو لے سکتے ہیں اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ یا اس سے کم والی ویلیو لے سکتے ہیں پھر ہم نے ان میں کلاس انٹرمائن کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا کلاس لیمنٹس حاصل ہوں گی اس ڈیٹا کی تو ویورز دیکھا آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ کتنا اہم ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں شارٹ فارم میں آپ نے سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے لینا ہے میریم ویزرویشن سے یا اس سے کم پھر آپ نے اس میں کلاس انٹرمائن کو ایڈ کر دینا اس طرح ہمارے پاس کلاس لیمنٹس حاصل ہو جائیں گی تو ویورز یہ تھا سٹیپ نمبر فور اب ہم چاہتے ہیں سٹیپ نمبر فائیو کی جانب ٹیلی مارک اینڈ فریکوینسی کولمز ٹیلی دا را ڈیٹا انٹو کلاسز آپ نے کیا کرنا ہے ویورز کلاسز کا آپ نے جو را ڈیٹا دیا ہوگا اس کی آپ نے بنا لینی ہے ٹیلی پھر اس کے بعد ان ٹیلی کو کر لینا ہے کاؤنٹ تو جو ٹیلی کاؤنٹ ہوں گی وہ آپ کے پاس کیا کریں گی فریکوینسی کتنا آسان جو یہ سٹیپ فائیو ہے تو ویورز آپ نے دیکھا کہ آپ نے پانچ سٹیپس کرنے ہیں کانٹنز فریکوینسی ڈسٹیبویشن بنانے میں اب میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ ایک بہت امپورٹن ٹرک دوں گا جو ان تمام پانچ سٹیپس کا خلاصہ کرے گی جو کہ آپ انٹرویو میں بھی بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں تو ویورز تیار ہیں سٹیپ نمبر وان آپ نے بتانا ہے ڈیٹرمائن رینج اگر وہ فارمولہ پوچھے تو آپ نے فارمولہ بتا دینا ہے نہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم سٹیپ نمبر وان میں ہم رینج کا تیین کرتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں ہم نمبر آف کلاسز کا تیین کرتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری میں ہم کلاس انٹرویل کا فیصلہ کرتے ہیں سٹیپ نمبر فور میں ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کا تیین کرتے ہیں اور سٹیپ نمبر فیفت میں ہم ٹیلی مارک اور کلاس فریکنسی کا کولم بناتے ہیں تو ویورز دیکھا کتنی آسان سی ٹرک ہے تو اس کو ویورز آپ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں اور ویورز اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو ویورز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا میں نے یہ علم آپ کو دے دیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ بھی اپنے دوستوں کو یہ علم دیں اور امید کرتا ہوں جو نئے چینل پر وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھنکس فار واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سر خیار رکھے گا اللہ حافظ